چلی ایک حدیث میں بتاتا ہوں بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی اس کو ایک صحابی یا دو صحابی نہیں عربی میں میں لفظ پڑھتا ہوں ان جماعت من السحابہ ان جماعت من السحابہ صحابہ کی ایک جماعت اس حدیث کی راوی ہے یہ ایک دو صحابی نہیں سینکڑوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں سب نے مل کر اس حدیث کو بیان کیا ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے حدیث کا بھی ایک نام ہے اللہ ہو اکبر کس کا نام جی حدیث کا نام ہے اللہ ہو اکبر علماء اکرام نے نام دیا حدیث کو حدیث الشفاء کیا نام ہے حدیث شفا شفاعت والی حدیث سفارش والی حدیث روز قیامت میں جو میدان محشر ہوگا اس کی حدیث میں ساری حدیث نہیں بتاؤں گا پندرہ منٹ سے بھی کم کا وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے اللہ میری صلاح فرمائے اللہ میرے بھائیوں کی صلاح فرمائے اللہ میری بہنوں کی صلاح فرمائے جی ہاں ہم کمزور ہیں اللہ نے خود کہا ہے ہم لالچی ہیں اللہ نے خود کہا ہے ہم حریص ہیں اللہ نے خود کہا ہے مگر ان کمزوریوں سے اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی حدیث بہت بڑی ہے مجھے میرے موضوع سے جتنا تعلق احساس میں اسی پر بات کر کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں روز قیامت کی حولنا کی کیا ہوگی اپنے سنگڑوں بیانات اس پر سنے ہیں سورج سر کے اوپر ہوگا ایک میل کے فاصلے پر ہوگا پتہ نہیں کون 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 کتنے کتنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا آگے کا لفظ میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھنا چاہتا ہوں لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حدیث الشفاء ہے ایک ایک لفظ میں چاہتا ہوں بڑے صحابہ نے روایت کیا ہے فَيَعْتُونَ فَيَقُولُنَ يَا آدم آگر سبھی لوگ حضرت آدم سے کہیں گے انتھا ابو ابو البشر سارے انسانوں کے باپ تو آپ ہیں خلقک اللہ حبیدی اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِ اللہ نے روح فوقا ہے تمہارے اندر وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةِ اور سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا پس سجدولک سبھی فرشتوں نے تمہارے لئے سجدہ کیا تم اتنے بڑے آدمی ہو تم اتنے بڑے آدمی ہو اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارے اندر روح کو اللہ نے پھوکا ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آگے کا لفظ حدیث کا ہے سبحان اللہ كَا لفظ ہے سبحان اللہ اس کا میں ترجمہ اور تمہیں کر ہی نہیں پاؤوں گا تمہیں نظر نہیں آرہا ہے کتنی پریشانی ہے تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہم کتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ما نحنو فی اللہ تعالیٰ ما قد بلگنا کیا پریشانی کہاں تک پہنچ گئی ہے آیا آدم تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے سبحان اللہ سبھی لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام سے اللہ سے سفارش کرو اللہ تعالیٰ یہ پریشانی دور فرمائے موضوع ہولنا کی نہیں ہے موضوع ہے احساس ندامت مجھے یہ بولنا ہے میرے بھائی آدم علیہ السلام کا جواب سنیے گا نوٹ کیجئے گا مسجد سے لے کر جائیے گا آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غصے میں ہے آج اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہے اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اللہ کو اتنا غصہ آیا اور نہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا شدید غصہ آئے گا سبحان اللہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں اللہ کے سامنے جا کر سفارش کروں اللہ نے مجھے درخت کے کھانے سے منع کیا تھا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے میں کہاں سے اللہ کے سامنے جا کر تمہارے لئے سفارش کر سکتا ہوں احساس جنت میں جو گناہ کیا ہے جنت میں جو غلطی آدم سے ہوئی اس کا احساس روز قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کو موجود ہے صبح کر کے ہم شام کو بھول جاتے ہیں صبح کر کے دوپہر کو بھول جاتے ہیں ہزاروں لوگوں کا بیڑا غرخ کر کے ہم بھول گئے ہیں ہم بھول گئے ہیں ہماری داڑیاں اتنی لمبی لمبی ہیں لوگوں کو ہم نے غرخ کر دیا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے ہمیں احساس تک نہیں ہے شرمندہ ہم نہیں ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا آدم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں ہوں مجھے چھوڑ دو آج اللہ مجھے بچا لیا تو کافی ہے آپ نوح کے پاس جاؤ پیغمبروں کے عادت تمہارے سامنے بتا رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سبھی لوگ جائیں گے میں پوری حدیث نہیں پڑوں گا حضرت نوح یہ کہیں گے میرے سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی میرے سے ایک خطا ہو گئی تھی میں نے ایک دعا میرے بچے کے لئے مانگ دیا تھا میرے بچے کے لئے میں نے دعا مانگ دی تھی اور وہ دعا کے نتیجے میں میں اتنا شرمندہ ہوں میں اتنا شرمندہ ہوں کہ آج میں سفارش نہیں کر پاؤں گا اِذَابُوا الٰہِ ابراہیم آپ لوگ سبھی مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ انہی کا لفظ جو حدیث میں ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابراہیم علیہ السلام وَذَكْرَ كَذِبَاتِهِ وَذَكْرَ كَذِبَاتِهِ ابراہیم کہیں گے میں شرمندہ ہوں میں نے کچھ جھوٹ بولا ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے تین بار میں کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے مگر ایک پیغمبر اپنے اندر شرمندہ ہے میں نے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے بیوی کو میں نے بہن کہا ہے سبحان اللہ میں مستحق نہیں ہوں آپ آگے جائیے سبحان اللہ ابراہیم کہتے ہیں موسیٰ کے پاس جائیے کہاں چلے جائیے موسیٰ کے پاس چلے جائیے بڑی حدیث ہے جماعتم من الصحابہ نے کہا حضرت موسیٰ گناہ کو یاد کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کو احساس ہے میرے بھائیوں ان پیغمبروں کے راستے پر چلنے والے میرے مسلمان دوستوں سنو اللہ کے لئے حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو جان سے مار دیا تھا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا میں شرمندہ ہوں میری اس حرکت پر میں لائق نہیں ہوں تو میں عیسیٰ کے پاس جاؤ عیسیٰ کہیں گے تو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ میرے نوجوان دوستوں پیغمبروں کو کتنا حساس ہے پیغمبروں کو کہاں تک حساس ہے اور ہم بھول گئے ہیں ہمارے گناہ بھول گئے ہیں گنئے گا نیکیاں کتنی ہیں باقی سب گناہ ہی گناہ ہیں ہمارے انگلی پر ہماری نیکیاں گن سکتے ہیں باقی سب گناہ ہی گناہ ہیں احساس کیجئے اپنے گناہوں کا